بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اپنے کل بیان پڑھا تھا کہ قسم سالس جس کی جو ایسی علت پر ہوتی ہے جس کی جو ہے اشتحاد رائے سے معلوم ہو اور اس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ جب ہم کسی وصف کو حکم کے مناسب پائیں تو ایسی صورت میں کیا ہے جو حکم کے ثبوت کو واجب کرتا ہو اور اس کا تقادہ کرتا ہو اس وصف کی طرف نظر کرتے ہوئے اور موزے اجماع میں مقام اجماع میں اس کا اثر ظاہر بھی ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں چونکہ وہ وصف جو ہے اس حکم کے مناسب ہے اس بنیاد پر جو ہے اس وصف کی طرف نظر کرتی ہوئے حکم کو اس کی طرف منصوب کر دیا جائے گا اور حکم ثابت کر دیا جائے گا جیسے کہ بیسال بیان کی گئی کہ کسی شخص نے کسی کو فقیر کو روپیہ دیا روپیہ دیا تو اب یہاں پر یہ جو ہے ظاہر وصف یہ ہے اس بات کے لیے دے رہا ہے کہ فقیر کے حاجت روائی کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے لہذا اس کی طرف منصوب کرتے یہ کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے ثواب کی خاطر دیا اگرچہ اس کی عورت سے دوسرے بھی وصف ہو سکتے تھے اسی بنیاد پر کیا کہا گیا کہ صغر جو ہے یہ علت ہے بچے کے اندر اور یہ کے تصرف سے آجز ہونا یہ کیسا وصف رزاہ جس کی بنیاد پر ہم نے باپ کو جو ہے اس کے مال میں ولایت تصرف دی تو یہ وصف حکموں کے مناسب تھا لہذا ہم نے حکم ثابت کر دیا کہ باپ کو اس کے مال میں تصرف حاصل ہوگا پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو ہوتا ہے غالب ہے ذنہ غالب کے ذریعے ہوا کرتا ہے اس میں جو بھی چیز معلوم ہوتی ہے وہ ذنہ غالب کے ذریعے ہوتی ہے لہذا کوئی بھی فیصلہ کریں گے ذنہ غالب کے ذریعے لہذا اگر وصف جو ہے وہ ذنہ غالب کے بنیاد پر فیصلہ کیا گیا تھا اگر وہ وصف ختم ہو گیا جس ہم وصف کو ہم نے علت بنایا تھا وہ وصف ہی ختم ہو جائے تو حکم جس پر بنیاد رکھی گئی تھی وہ حکم بھی باطل ہو جائے گا اب یہ مانا جائے گا کہ یہ وصف ختم ہو گیا ہے کوئی دوسرا وصف جو ہے اس کا مماسل جو ہے یہاں پر موجود ہے جیسے یہ بیان کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے جس پر بنیاد رکھی گئی اور حکم ثابت کیا گیا اور جو ہے رائے اور اشتہاد سے رائے اور اشتہاد سے جو ہے حکم اس وقت ثابت کریں گے جب تک کہ اس کے اوپر کی کوئی دلیل موجود نہ ہو اگر اس کے اوپر کی دلیل اجمع یا سنت یا قیاس اجمع یا سنت یا قرآن موجود ہو تب تک اس سے حکم ثابت نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ کسی انسان کو پانی کی تلاش یہ معلوم ہو کہ اسے قریب میں کہیں پانی ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر ایک دلیل موجود ہے کہ وہ پانی کی تلاش جاری کرے نہ کہ اسے تیموں کا حکم دیا جائے گا کیونکہ تیموں کا حکم دینا یہ ایک تحریح کر کے کرے گا اور جو ہے تو ایسی صورت میں اسے حکم نہیں دیا جائے کیونکہ اس کے اوپر کیا بھی دلیل موجود ہے اسی بنیاد پر اگر کسی پر قبلہ مجتبع ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ایسی صورت میں اگر کسی انسان بتانے والا موجود ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بتانے والا موجود ہے تو دلیل موجود ہے اس کے اوپر کی لہذا یہ تحریح کر کے نماز نہ پڑے اس سے پوچھ کر کے نماز پڑے ہاں وہ بھی نہ ہو تو تحریح کر کے حکم دیا جائے گا کہ نماز پڑے اب یہ بتایا گیا تھا کہ مقیس مقیس علیہ کے درمیان جس وصف کو علت بنایا گیا ہے اور جس کی بنیاد پر حکم کو ثابت کیا گیا ہے تو ایسی بنیاد پر اگر کوئی وصف کوئی فرق مناسب ثابت کر دے دونوں کے درمیان مقیس علیہ مقیس علیہ کے درمیان کوئی فرق مناسب ثابت کر دے تو ایسی صورت میں جو آئے وہاں پر مقیس کے اندر ہم حکم کو ثابت نہیں مانیں گے اور یہ جو ہے قیاس کرنا باطل ہو جائے گا جیسے کہ امام شعفی نے یہ قیاس کیا کہ باہلے انسان کے مان میں زکاة واجب ہوتی ہے کیونکہ اس سے فقیر کی حاجت روائی ہوا کرتی ہے اور یہی جو ہے فقیر کی حاجت روائی کرنے کی جو علت ہے اور وہ وہاں پر بھی پائے جاری ہے صغیر کے مان میں بھی لہذا صغیر کے مان میں بھی کیا ہوگی زکاة واجب ہوگی لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہی زکاة واجب ہونے کا سبب کیا ہے تو دیکھا کہ یہاں پر واجب اس لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ تطہیر من الزنوب ہے یعنی ان کے مان لے لو تاکہ ان کی پاکی ہو پاکی ہو صفائی ہو تو یہاں دیکھا کہ یہ بالک کے اندر تو پائے جارہی کیونکہ وہ گناہوں سے حلودہ ہے تو کفارہ واجبہ ہو جائے گا اس کے گناہ تلافی ہو جائے گی لیکن یہ چیز ہم نے دیکھی تو یہاں بالک کے نابالک کے مان میں لینے سے نہیں پائے جارہی کیونکہ نابالک جو ہے مکلب ہی نہیں ہے تو گناہوں کا کفارہ ہونا یہ نہیں ہوا تو یہاں پر دیکھیں مقیس میں جو ہے یہ چیز نہیں پائے جائے گی لہذا مقیس میں ثابت حکم ثابت نہیں کریں گے اب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں یہ اگر کوئی ایسا مناسب پائے جائے جو اس کے علاوہ ہو حکم کی صورت میں تو زن جو ہے یہ باقی نہیں رہے گا اس حکم کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے تو اس کے اعتبار سے حکم بھی ثابت نہیں ہوگا کیونکہ حکم کی بنیاد غلوے زن پر تھی اور جب وہ خود باطل ہو گیا تو پھر حکم بھی باطل ہو جائے گا فرق کرنے کی وجہ سے اب انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جو تین قسمیں پڑھیں والا حادہ کان العمل بن نویل افل پہلی والی قسم پر ہم نے تینوں قسمیں پڑھیں پہلی قرآن و سنت سے جو علم حاصل ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے اجمع سے حاصل ہو اور تیسرا جو ہے رائے اور اشتحاد سے معلوم ہو لہذا ان تینوں قسموں کا انہوں نے یہ بتایا کہ ان پر عمل کے اعتبار سے کیا کیا ہوم لگے گا تو انہوں نے بتایا قیاس کی جو قسمیں پڑھی آٹا ہوا کرتی ہے ج Guan such에 قرآن و سنت سے جو ہوتا ہے اللہ معلوم ہوا کرتی ہے اس پر آPS کرنے کی مثال ایسی ہیں جیسے گواؤں کا تذکیہ گواؤں کا تذکیہ اور اس کا آدل ہونا ثابت کر کے اب یہ تذکیہ کیا ہوتا ہے اور آدل ہونے کیا ہوتا ہے تو کہیں گے گواؤں کا تذکیہ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گواہ عادل ہوں یعنی وہ فرائض اور واجبات کا احتمام کرتے ہوں معاصی سے بچتے ہوں اور ہر ایسے کام سے بچتے ہوں جن سے ان کی جو ہے سقاحت مجروع ہوتی ہو تسکیہ کسے بولیں گے فرائض و واجب کا احتمام کرتے ہوں معاصی سے بچتے ہوں اور ہر ایسے جو ہے کام سے بچتے ہوں جس سے ان کے سقی سقاہ ہونا کیا ہو مجروع ہوتا ہو تو اس کو بولیں گے تسکیہ صحیح ہے نہیں اور اور تذکیہ کا یہ تو ہوا تعدیل کا مطلب ہوا تعدیل کا مطلب ہوا کیا یہ تعدیل کا مطلب یہ ہوا کہ نمازوں کا احتمام کرنا فرائد و واجبت کا احتمام کرنا معاصی سے بچنا اور ہر ایسی چیز سے بچنا جس سے ان کی سقا مجروع ہوتا ہو اور تذکیہ کسے بولیں گے قاضی ان کی خفیہ تحقیق کرے گا قاضی ان کی خفیہ تحقیق کرا ہے کیسے کرا ہے کچھ جو ہے مزقی جو تحقیق کرتا ہوا جو ان کی مزقی جو تحقیق کرے گا اس کو لکھے بھیجے گا کہ جب ان کے بارے چھاندین کرو یہ لوگ جو ہیں یہ کیسے ہیں اب وہ کیا کرے گا ان کے نام نصب حوالیہ وغیرہ لکھے بھیجے گا قاضی اب یہ ان کو دیکھے گا جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے حالات کیسے ہیں وہا پر یہ یہ جہاں رہتے ہیں تو کیسے ہیں گھر میں ان کے حالات کیسے ہیں کہ ایسے تو نہیں ہے کہ باہر میں بہت نیم دکھ رہے ہوں اور اندر میں کچھ اور حال ہوں تو ان کی جب چھانمین کرے گا سب کچھ باقی سب پائے گا صحیح اچھی ہیں تو وہ لکھ کر دے جائے گا واقعی آدل ہیں تو مزقی لکھ دے گا کہ وہ کیا ہیں پاک ہیں آدل ہیں تو ایسی صورت میں کیا بن جائیں گے وہ آدل مزقی تسکیہ ہو جائے گا صحیح نہیں اور اگر دوسری قسم ہنتی ہے کہ اور وہ آدل ہوں گے اور جائز شہادہ مانے جائیں گے آدل ہوں گے اور ان کی شہادت کیا ہو جائے گی اب جائز مانے جائیں گے صحیح نہیں اور اور اگر ان کا فیس کو معلوم ہی نہ ہو صحیح نہیں فیس کا معلوم نہ ہو بلکہ وہ مصدور الحال مصدور الحال اسے بولیں گے نہ اس کا معلوم ہو فاسق ہے نہ فاسق ہے نیک ہے کچھ معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں اب کہتے ہیں کہ تو وہ مصدور الحال کے تجیم ہو جائے گی اور اگر ان کا فیس کو معلوم ہو تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے تسکیہ کرنے والا یہ ان کے عیب کو ظاہر نہ کرے بس کیا کر دیں عیب کو ظاہر نہ کر بلکہ خاموش رہیں صحیح نہیں تو یہ تعدیل اور تذکیہ ہوا اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ تینے والوں قسموں کا حکم کیا ہے یعنی پہلی والی مثال جس کی علت جو ہے قرآن و سنت سے معلوم ہو اس کا حکم یہ اس پر عامل کرنے کی مثال ایسی ہوگی جیسے گواہوں کا تذکیہ اور اس کا عادل ہونا ثابت کر کے اس کی شہادت پر فیصلہ کر دیا گیا اب اس کی شہادت جو بھی دے گا کیا کریں گے ہم فیصلہ کر دیں گے تو اس کی شہادت پر جو فیصلہ دیا جائے گا اس پر کیا ہوا اس فیصلے کا بتلان نہیں ہو سکتا کیونکہ گواہ تذکیہ ہو چکا گواہ عادل ہو چکا ہے ساری اس کی چھانبین کر چکے ہیں تو اب یہ گواہ کیسے بن گیا برکل آدل ہے اور تذکیہ ہے اس کا صاف طور پر ہے کوئی اس کے اندر گناف اس کو حضور نہیں ہے تو اگر اس نے جو ہے اسے ایسے گواہ نے جو تذکیہ بھی ہو چکا ہے جس کا عادل بھی ہے اس نے گواہی دیا ہے تو اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیا گیا اب اس کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا وہ بتلان کا احتمال نہیں ہے لہذا اسی طرح قیاس اول کی جو قیاس اول کے بتلان کا بھی احتمال قسم اول کی جو قیاس اول ہوگا اس کا بھی کیا بتلان کا احتمال نہیں رہے گا دوسری والی جو قسم ہے جس کی علت جو ہوتی ہے اجماع سے معلوم ہوتی ہے جس کی علت اجمع سے معلوم ہو اس پر عمل کرنا ایسے ہے جیسے کہ زکاة کا تسکیہ سے پہلے زکاة کا مطلب مزکی کا تسکیہ کرنے سے پہلے جس کا ہم تسکیہ کر رہا ہے جو ہم چھانبین کر رہا ہیں اس کا تسکیہ سے پہلے اور ظہور عدالت کے بعد اس کی گواہی سے پیسلہ کرنا تسکیہ نہ ہوا اس کا لیکن عدالت ظاہر ہو گئی ہو وہاں دول چیزیں دیں وہاں گواہوں کے کیا ہے تسکیہ بھی ہو چکا ہے آدل بھی ہو چکا ہے اور یہاں کیا ہے ان کا تسکیہ نہیں ہوا ہے ان کی چھانبین بھی بس کیا ہو گیا ہے ظہور عدالت ہو گیا ہے ظہور عدالت ہم نے کیا بتایا کہ ظہور عدالت میں یہ ہے کہ نماز و واجبات کا احتمام کرتا ہو معاسی بچتا ہو اور ہر ایسے چیز سے بچتا ہو جن کی ان کے سقاعات مجروع ہوتی ہو لیکن تسکیہ نہ کیا گیا ہو کہ رکا لکھ کر بھیجے اور ان کا نام و نصب لکھ کر بھیجے وہ چھانبین کریں ان کی یہ سب نہ ہوا ہو اب ایسے آدمی پر کیا ہے اس کے بعد اور ظہورِ عدالت کے بعد اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیا گیا اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیا گیا جس کا تذکیہ تو نہیں ہوتا لیکن ظہورِ عدالت ہو چکی تھی تو ظہورِ عدالت کے بعد اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیا گیا تو اس کا حکم کیا تھا جس طرح اس فیصلے پر عمل کرنا واجب ہوگا اسی طرح قیاس کی قسم ثانی پر بھی عمل کرنا کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے اور تیسری کسی ملو ہے کہ وہ قیاس کی سمسانت وہ ایسی جو ایسی علت سے ہو جو رائے اور اشتحاد سے معلوم ہوتی ہو اس پر عامل کرنا ایسا ہے جیسے مصور الحال آدمی کی شہادت پر فیصلہ کرنا مصور الحال کیا کہا گیا تھا جس کا فاسق یا نیک ہونا کچھ پتا نہ چلتا ہو اس کا کہتے ہیں کہ جو رائے اور اشتحاد پر فیصلہ کیا گیا اس پر عامل کرنا ایسا ہے جیسے کہ مصدور الحالق کی آدمی کی شہادت پر حکم دے جس کا عادی یہ فاسق ہونا چھپا ہوا وہ ظاہر نہ ہوتا ہو اس پر کیا کہیں گے اس طرح یہ فیصلہ واجب العمل ہوتا ہے مصدور الحالق کی جس کا پتہ نہ چلتا ہو کہ نیک افاسق اس پر کیا ہے اس کی حال کے اعتبار سے فیصلہ کر دیا گیا تو اس فیصلے پر کیا ہے واجب العمل ہوتا ہے اسی طرح قیاس کی جو قسمیں سالس ہوتی ہے جو ایسی علت کے دریئے سے ہو جو رائے اور استحاد سے معلوم ہو رہی ہے تو اس پر بھی عمل کرنا کیا ہوگا واجب ہوگا لیکن یہ جو تیسری قسم ہے اس تیسری قسمیں کیا ہوتی ہیں اس میں رائے پر بنیاد ہوتی ہیں رائے پر بنیاد ہوتی ہیں اور اس وصف کا علت نہ ہونا معلوم ہو جائیں آپ نے بیان کیا کہ رائے پر ہوتی ہے اور جب کسی وصف کا علت نہ ہونا معلوم ہو جائے تو وہ حکم باطل ہو جائے گا لہذا مصدور الحالتے یہ پتہ چل جائے کہ نہیں یہ فاسق ہے یہ پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹے ہیں تو وہ جس کو ہم نے بس وہ علت بنایا تھا اس کی بنیاد ہم نے فیصلہ کیا تھا لہذا وہ ختم ہو جائے گا باطل ہو جائے گا وَعَلَى وَعَلَى حَازَ كَانَ الْعَمَلُ بِالنَّوِ الْاَوْلِ اور اسی بنیاد پر جو ہم نے ذکر کی کونسی اقسام سلاسہ کونسی وہ علت جس کا علم ہو کس کے ذریعے سے قرآن و سنت کے ذریعے سے تو کان الْعَمَلُ بِالنَّوِ الْاَوْلِ تو نوے اول پر عمل کرنا نوے اول پر عمل کرنا شاہد کی تذکیہ اور اس کی تعدیل کے بعد شہادت کے ذریعے حکم کے فیصلہ حکم کے درجے میں ہوگا کیا ہوگا کتنا آسان بتائیں کہ پہلی والے جسم پر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے شاہد یعنی گواہ دینے والے کی تذکیہ اور اس کی تعدیل کے بعد شہادت کے ذریعے سے فیصلہ دیے جانے کے درجے میں ہوگا اور اس کی شہادت تذکیہ کے بعد اور اس کی شاہد ہونے کے بعد جو شہادت پر فیصلہ دیا گیا ہو وہ باطل نہیں ہوتا ہے لہذا پہلی والی جو قسم سے جو فیصلہ دیا جائے گا وہ بھی باطل سن میں آگیا تو پہلی والی قسم سے پر عمل کرنا جو ہے شاہد یعنی گواہ اور اس کی گواہوں کے تذکیہ اور اس کی تعدیل کے بعد شہادت کے دریئے سے فیصلہ کرنے کے درجے میں ہوگا جس طرح وہ باطل نہیں ہوتا ہے ایسی قیاس کی قسم اول پر بھی جو فیصلہ دیا گیا وہ بھی باطل نہیں ہوگا ونہو ثانی بمنزلتل اور دوسری والی جو قسم ہے بمنزلتل شہادتی اندہ ظہوری عدالتی قبلت تذکیہ اور دوسری والی جو قسم ہے وہ تذکیہ سے پہلے عدالت ظاہر ہونے کے وقت شہادت کے درجے میں ہوگی دوسری والی جس نے علت اجمہ سے معلوم ہوتی ہے اس میں کیا تھا کہ تذکیہ سے پہلے اور ظہور عدالت ہوگئی ہو اس کی گوائی پر فیصلہ ہو اور جس طرح اس فیصلے کا بطلہ نہیں ہو سکتا واجب العمل ہوتا ہے اسی طرح قیاس کی جو قسم ہے ثانی ہو جس کی علت جو اجمہ سے معلوم ہوئی کہ ایسی اس کا بھی کیا ہوگا عمل کرنا واجب ہوگا اور یہ بھی باطل نہیں ہوگا دو صورتیں ہوگئیں تو دوسری والی جس کا جو ہے تذکیہ سے پہلے عدالت ظاہر ہونے کے بنیاد پر شہادت کے درجم ہوگا ونہو سالش بمنزلتی شہادت المستور اور تیسری والی جو صورت ہے یعنی وہ وصف جس کی علت معلوم ہو رائے اور استحاد سے وہ جو ہے مستور الحال آدمی کی شہادت کے درجم ہوگی تیسری والی مستور الحال کی شہادت کے درجم ہوگی کیسے جیسے مستور الحال آدمی گوائی دیں اس کی جو ہے پتہ نہ چلتا ہو کہ کیا وہ وہ نیک ہے یا فاصل کے فاجر ہے اب جس طرح یہ فیصلہ واجب العمل ہوتا ہے اسی قیاس کی جو کسم سالش ہے جو رائے اور استحاد کے دریئے سے ہوا اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوگا لیکن چوبے مستور الحال ہے یہ ذنی ہوتی ہے لہذا جب یہ وصف کا علت نہ ہونا معلوم ہو جائے پتہ چل جائے مستور الحال کی جو پتہ چل جائے کیسے کہ وہ فاصل ہونا معلوم ہو جائے جھوٹا معلوم ہو جائے تو وہ اس پر انیات پر جو فیصلہ کیا گیا ہے تو وہ باطل ہو جائے گا لہذا قیاس کی کسم سالش پر انیات پر بھی فیصلہ جو کیا گیا ہے تو اگر بھی یہ پتہ چل جائے تو اس کو بھی ہم باطل قرار دے دیں سلوہ علیہ حبیب سلوہ علیہ حبیب